جیار ڈینڈل اسپتال کے ڈاکٹر دیپک ورما پر ہوئے خملے کے ماملے میں سرسا پلس کو سفلتہ ملی ماملے میں پلس نے پانچ آر اوپیوں کو گرفتار کیا شوہر تھانی کی کیرتی نگر چوکی پلس اور سی آئی اے کے سایک ٹیم نے چوبیس کھنٹے کے اندر آر اوپیوں کو دھر دبوچا دیکھیں ریپورٹ جیار ڈینڈل اسپتال کے ڈاکٹر دیپک ورما پر ہوئے خملے کے ماملے میں سرسا پلس کو سفلتہ ملی ماملے میں پلس نے پانچ آر اوپیوں کو گرفتار کیا شوہر تھانی کی کیرتی نگر چوکی پلس اور سی آئی اے کے سایک ٹیم نے چوبیس کھنٹے کے اندر آر اوپیوں کو دھر دبوچا سبھی پر حملہ کر لے اور ساجش رشنے کی آر اوپ ہے کم بھی روپ سے گھائل کر دیا تھا پولس نے گھائل ڈاکٹر کے شوکایت پر ماملہ درج کر جاج شروع کی سی آئی اے اور کیرتی نگر چوکی کی سہید پولس ٹیم نے بارداد کے بعد سی سی ٹی وی کو دیکھتے ہوئے جاج شروع کی اور چوبیس گھنٹے میں ہی حملے کی ساجش رچنے والے جی جا سالہ سہید پانچ آر اوپیوں کو کابو کر لیا سبھی آر اوپیوں کی عمر 18 سے 25 سال کے بیچ ہے چار آر اوپی سرچہ شہر کے رہنے والے ہیں اور ایک آر اوپی گاؤ رگڑی کا رہنے والا ہے قریب ساڑھے چھے بجے سترام چوک شرسہ کے اندر ہسپٹل ہے جے آر ڈینٹل کیر کے نام سے اس کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر دپک برما جی ان کے ساتھ قریب آنچ لڑکوں نے ان کے کلینک میں آگے ان کے ساتھ دھگڑا کیا اور ان کے چوٹے ماری تھی جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہیں ان کے بیان درج گئے اور اس پر ایک خیار درج کی گئی جس کے پشاہ ایس پی ساکھے دیشن مردیشہ نوسا سی آئی اے کی تتھا چوکی کی چوکی کیرتینگر کی سیوٹ ٹیم نے ترنت اس پر کاروائی کرتے ہیں اس میں ابھی تک پانچ لوگوں کو کابو کیا ہیں جن کو آج مانی عدالت میں پیش کیا جائے گا جی ان میں سے جو پانچ ہم نے کابو کیا ہیں ان میں سے دو ہے جو راؤل سوننی کر کے اور ایک وکاس جو انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ ہم نے ایسے ایسے چوک مروانی ہے ان کے کہنے پر پھر جو باقی پانچ بکتی تھے انہوں نے دکٹر صاحب کو چوٹے ماری جنہوں نے چوٹے ماری ان میں سے تین بکتی کابو کیا جا چکے ہیں دو بھی بکایا جو آگے ہم ترنت ان کو کابو کریں گے کرتینگر پولیس چوکی پرباری سب انسپیکٹر رمیت کمار نے بتایا کہ گرفتار کیے گئے یکوں کی پہچان وکاس اور بکی نیوازی پریت نگر راکول نیوازی گلی نمبر چھے کیرتی نگر مکل اور فہرش نیوازی چترگڑ پٹی راج سنگھ نیوازی گام رگڑی کھیڑا اور رمن دیپ نیوازی گام فرمائی کلاخال آروپیو کی نشواندیہی پر وردات میں پریوکت ایک کافا ڈنڈے موٹر سائیکل اور سکوٹی پر آمد کر لی گئی ہے موٹر سار یہ تھا کہ جو راؤل سونی اور جو وکاس ہیں جنہوں نے پلاننگ کی تھی اس باردات کی ان کے ساتھ ڈکر ساب وقت قریب ڈائی تین سال پہلے کوئی گرل ڈسپیوٹ ہوا تھا جس وجہ سے ان کو اس بات کی ان کو رنجس تھی ڈکر ساب وقت جنہوں نے پلاننگ کی تھی وہ اس پہ جار ہے جی واپس میں نون ہے دوسرے گر پہلے اچھی ان کی جانکاری بھی جی سبھی ویسے شہر سرسا کے رہنے والے ہیں ایک ہے وہ گاؤں کا ہے رنگڑی رنگڑی کا ہے راج سینگھ وراجو اس کے لاؤں ہے جو چار وقتی ہیں وہ اپنے شرسا کے ہی ہیں ان کے نام ہے راہو سومی وکاسورو وکی رماندیپ اور مکل یہ چاروں شرسا کے ہی ہیں اس کے لاؤں جو راج سینگھ وراجو وہ رنگڑی کے رہنے والے ہیں جی اس میں انہوں نے جس کا پاسے چوٹ مارے تھے وہ ہم نے برامت کیا ہے پلس جس وکل پہ وہ آئے تھے وہ دونوں وکل بھی برامت کیے جا سکے ہیں جی ابھی دو اکی ابھی جیسے میں نے بتایا کہ گرفتاری ابھی پینڈنگ ہے وہ دو ویکتی اور بھی تھے اس کے اندر دو چوٹ مارنے میں شاملتے تو ان کی ابھی گرفتاری بکایا ہے بنارہ نے دو حملہور آروپیو کی گرفتاری ابھی نہیں ہو پائی پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلدی دونوں آروپیو کو کابو کر لیا جائے گا ٹوٹا ٹی وی کلیے سرسا سے ستنام سنگھ کی ریپورٹ موسیقی